ہم حریش شراوت کا حضوانی دورہ ہونے والا ہے آج اور بتا دیں آپ کو ون پنچائد سم ملن میں مکی منتری حصہ لینے والے ہیں اس نہیں نہیں ون منتری دنی شک دوال بھی اس دوران موجود رہیں گے وہیں سکونتلم لون میں آئی جیت ہوکی ون پنچائد جہاں پر مکی منتری حریش شراوت بھی اس ون پنچائد میں حصہ لینے والے ہیں فریش شراوت کا آج حضوانی دورہ ہے شکونتلم لون میں آئی جیت ون پنچائد میں وہ حصہ لینے والے ہیں بند پنچائد سم ملن میں کس سالنگے مکہ منتری حریش راوت ہمارے سموادہ تھا دنیش جوڑ گیا اور جانکاری کے ساتھ دنیش اور کیا کارکرم ہے اس کے علاوہ مکہ منتری کے جی پرسانت آپ مجھے بجے مکہ منتری حریف راوت ایفٹی آئی حریفائیڈ میں ہوتریں گے جس کے بعد دو سکونسلان لون میں جو کماؤ چھتر کے بند پنچائد ہے ان سب کا یہاں سم ملن آئیو جن کیا ہے جس میں پرتباہ کر اس کا سبارم کریں گے اس کے ساتھ تھا مکہ منتری کے ساتھ بند منتری دنیش اگروبال اور ایفٹانی کیمنٹ منتری اندرہ ہردیس اور حریشن درگاپال بھی اس کارکرم میں موجود کریں گے مکہ منتری ساڑھے بارہ بجے تک جو کماؤ چھتر کے سب ہی بند پنچائد ہیں ان کو اس طرح سدلڑ بنایا جائے اور کیسے بند پنچائد کو سنگل کے لئے کیسے سرکاری مہتموں کا یقان رہے اس پر چلتا ہے کہ بہت بہت دون آپ سٹھ جائیں گے چلے شکریہ دنیش آپ کا جانکاری کے لئے اور بھومی اتیادیش قانون کو لے کر اندرہ اشتری لینے میں جٹی ہے کانگریس اور کانگریس کے انگامے کی چلتے سنسد نہیں چل سکی تو کانون پاس نہیں ہو سکا ایسے کانگریس اپنی بڑی جیت مانتی ہے اس لئے کانگریس نے دلی کے راملیلہ میدان میں سونیا اور راہل کا سمان سمارو ہو کیا اس موقع پر اتراکھن کے کئی کانگریسی کاری کرتا اور کسان دلی پہنچے ایسے میں کانگریسی اس جیت کو بڑی چیت مان رہے جبکہ بی جی بی کی مطابق کانگریس نے بھوم اتیادیش میں جس طرح سے روک لگائی ہے اس سے دیش کا وکاس روکنے کا کام کیا گیا ہے اپنی اسی سوچ کے چلتے کانگریس ستہ سے باہر ہے ایسرائیلی میں بھاگ لیا ہے چونکہ کانگریس نے ایک ڈیڈ لوگ بنایا ہوا تھا اور ماننی پردان منطری جی نے اس ڈیڈ لوگ کو ڈھیلا کرتے ہوئے اس آدھار پر کی کانگریس پنر ویچار کرے اپنے اس ڈیڈ لوگ پر جس کے کاران لوگتانتر کی حتیہ ہو رہی ہے اور جس کے کاران لوگ سبا نہیں چل پا رہی ہے راجی سبا نہیں چل پا رہی ہے اس ڈیڈ لوگ کو ختم کرنے کا ایک پریت نہ ہے لیکن اس ڈیڈ لوگ سے کانگریس کو بھاری چھتی ہوئی ہے اترہ کھنڈ میں کھالی منطری کی کورسی پر ایک بار پھر ویواد کھڑا ہو رہا ہے جہاں معاملہ ہائی کورٹ کی دہلیز میں پہنچ گیا ہے وہیں کانگریس کے اندر اس ایک کورسی کو پانے والوں کی چاہ پھر ہلو مارنے لگے وہیں ویپک شب سمویدانک بادیتا کا حوالہ دیتے ہوئے بنا منطری کے کورسی بھرے کے لیے فیصلوں کو نہیں سمویدانک قرار دے رہا ہے اترہ کھنڈ میں منطری سریندر راکیش کے ندھن کے باز سے خالی ہوئی منطری منڈل کی ایک کورسی مکھے منطری ہری شاوت اب تک نہیں بھر پائے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سریندر راکیش کے سبھی وفاق اس وقت مکھے منطری کے پاس ہیں لیکن اس معاملے میں اب نیا موڑا گیا ہے کیونکہ معاملہ پہنچ گیا ہے نینیتال ہائی کورٹ جہاں کورٹ نے سرکار سے اپنی ستھیتی سپش کرنے کے لیے کہا ہے اور اس کے علاوہ اگر سیاسی خیمے کی ہم بات کریں تو یہاں مسئلہ ایک انار سو بیمار والا ہو گیا ہے کانگریس کے ہی آدھا درجن ویدھائک اس منطری کی کورسی کی چاہت رکھ رہے ہیں بہوکڑا گھر سے صبح دنیال شیلیندر سنگھ سنگھل نوبربھات اس کورسی کے دعویدار ہے تو کانگریس ویدھائک ہیرا سنگھ بشت خورکان اور سریندر راکیش کی پتنی بھی کئی مرتبہ منطری بنائے جانے کی مانگ کر چکی ہیں لیکن منطری بنانے کا کام جو ہے ادھکار جو ہے وہ معنی منطری کے پاس ہے اور وہ اس پردیش کو چلانے کے لیے جو بھی اوچیت سمجھیں گے میں سمجھتا ہوں وہ نیونک کریں گے حالانکہ سوال خالی کورسی کو لے کر اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ سمیدھانک بادہتہ یہ ہے کہ اترہ کھنڈ میں بارہ سدسیوں کا منطری منڈل ہونا ہی چاہیے لیکن راج جی میں ماتر دس منطری اور ایک مکھی منطری کو ملا کر کل گیارہ ہی سدسی ہو رہے ہیں ایسے میں بھاج باز سرکار پر حملہ بول رہی ہے اس راج جی کے اندر منطری پریشت کے گھٹن کے لیے نیونکم مانک بارہ کا ہے ارثات ایک گیارہ منطری ہونے چاہیے اور ایک مکھی منطری ہونے چاہیے اسی طرح کا پرکرن میرے مادیم سے ماننی نیائلے میں ورطمان میں وچارہ دین ہے جس میں میں نے سرکار سے جاننا چاہا ہے کہ منطری ہیں کتنے وہیں مکھی منطری ہری شاوت سیدھا اس سوال کا جواب دینے سے بچ رہے ہیں اور محاورے کی بھاشا بول رہے ہیں جبکہ پردیش کانگریس ادھیاک شکیشو روپادیہ کا کہنا ہے کہ آلہ کمان سے بات ہو چکی ہے اور جلد ہی اس ماملے پر فیصلہ بھی لے لیا جائے گا میں نے کہا دھیرے دھیرے رے منا دھیرے سب کچھ ہوئی مالی سیچے سو گھڑا جب ری تو آوے تفل ہوئے اتراخن میں کھالی پڑی منطری کی ایک کرسی کو لے کر پھر صرف فٹاول شروع ہو گیا ہے ماملہ ہائی کورٹ پہنچ چکا ہے تو وپکش بھی بینہ منطری کی کرسی بھرے سرکار دوارہ لیے گئے فیصلوں کو اسمویدھانی قرار دے رہی ہے حالکہ سرکار کا رویہ ابھی بھی ٹالنے کا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ سرکار یہ کھالی پڑی منطری کی کرسی بھرتی بھی ہے یا نہیں کیمرمن پہون کے ساتھ بہت سیاسی ہے اتراخن بی جے پی اب آبدہ راہت گھٹالے اور سی ڈی پرکرن کی جانچ کی مانگ اندر سرکار سے کرے گی بی جے پی کورٹ گروپ کی بیٹھک میں سبات کو لے کر فیصلہ ہو چکا ہے سمیں جلد ہی کھنڈری نیتاں کے ساتھ مل کر گری منطری راجنہ سنگھ کے پاس بی جے پی کا فرکرنی دنگل ملنے جائے گا اور کندر سرکار سے ان دونوں پرکرنوں پر سی بی آئی سے جانچ کرنے کی مانگ کرے گا بی جے پی پردیش مہامنطری پرکاشپند کا کہنا ہے کہ راج سرکار اس میں کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے ایسے میں کیونکہ دونوں ہی ماملے میں کندر سرکار جانچ کی سنستوٹی کر سکتی ہے کندر سرکار سے ہی اس میں جانچ کرنے کی مانگ کی جائے گی چونکہ پیسہ پورے دیش پر کی جنتہ نے دان سروب دیا ہے اور کندر نے پرنر نرمار کے کاریوں کے لیے راج سرکار کو بڑی دھنراسی دی ہے اور اس کے سممند میں ابھی تک راج کی طرف سے کوئی اس پشت جانکاریاں اپلبد نہیں کرائے گئی اور بی آپا کے سطر پر سکایتیں مل رہی ہیں بریشتہ چار کی تو اس کی جانچ سی بی آئی سے کرائی جائی ایک تو یہ بشے ہم نے اپنے کیندری نیتردتو کی سمکش اور بھارت سرکار کی سمکش رکھنے کا نرنے لیا ہے دوسرا جو ابھی سی ڈی پرکرن آیا ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک برمانی تاروخ ہے جس میں آپکاری میں بڑے اس طرح پر بریشتہ چارک کا ایک سنسے اس کے مادے میں سے پیدا ہو رہا ہے اور اس کی بھی اچھے اس طریق جانچ سے کرانے کی آوشکتہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں سوہیم مکھے منتری جی کا نام اجاگر ہوا ہے رہیم مکھے منتری کے میڈیا سلاکات سنیندر اگروال نے سرکار کے اقلاب بی جی پی کی نیتی پر چھٹکی لیتے ہوئے بی جی پی کور کمیٹی کی بیٹھک پر ہی سوال کھڑے کر دیئے ہیں ایک بات زودی پر میں بھی کور کمیٹی کی بیٹھک بیٹھک بیٹھی تھی اس میں سپس کھا گیا جب تک ہری سرابت اس پردیس کے مکھے منتری ہیں تو بھاجپا کی واپسی سمباغ نہیں ہے اور جب کور کمیٹی ایسے مددوں پر بات کرتی ہو تو نشی جانیے کہ بھاجپا کے اندر جو نیراسہ ویابت ہو گئی ہے اس نیراسہ سے باہر نکلنے کے لیے تڑھرات ہے ان کی تڑھا رہے ہیں صبح میں وکاس یوجناہوں کو لے کر بی جی پی کے پردیش پروکتہ سورج جوشی نے کانگریس پر نشانہ سادہ ہونو نکا کی بی جی پی کی سرکار میں کئی اہم یوجناہ چلی ہیں اور کئی کمکیوں نے راج میں ادیوگ لگائے لیکن پچھلے کس سالوں میں ادیوگ دھندے دم توڑتے نظر آ رہے ہیں راجے راجس و نقصان کے ساتھ کرد میں بھی ڈوٹا جا رہا ہے جو پہاڑ کے لیے اچھا نہیں ہے حریف شرابہ سرکار سرکاری سجوری کھالی کرنے میں لگی ہے ان کے پاس کوئی وکاس کا روڈ میپ بھی نہیں ہے بیگت ساڑھا تین ورس سے جو اس پردیس کے اندر سرکار بھی راجمان ہے وہ ادیوگ پتیوں کو جو سوویدھائیں چاہیے ادیو ہی نہیں پاری ہے روڈو کی حالت اتنی خراب ہے میں نے ابھی جیسے اس سے پہلے بھی سے کہا کہ بھئی انڈسٹی آئے گی کیسے اگر جیو ہی ہم اترہ کھنڈ میں آتے ہیں تو یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ اب اترہ کھنڈ میں آگئے اسی طرح بزلی کی سمسیہ بہت بڑی سمسیہ ہے اور سب سے بڑی سمسیہ ہے بزلی اور روڈ کے علاوہ جو پردیس کی بیوروکریسی ہے اتنی بے لگام بیوروکریسی مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کے کسی راجیم ہوگی اتنی بے لگا تار سنوائی کر رہا ہے سنوائی کے دوران کورٹ نے راجی سرکار کو آدھیج دیا تھا کہ اتی کرمڑ سے پرباویت لوگوں کو سرکار کے دورہ وستحپیت کر آیا جائے اور سرکشت شیطنوں کا چنہی کرن کر آیا جائے ایسے چھتر جو سنسیٹیو ہیں جون ون اور ٹو میں ہیں اور جو بہون اصورکشت ہیں جن کو ایمیڈیٹلی شفٹ کرنے کی آسکتہ پڑ سکتی ہے تو ہم ایسے بہونوں کا چنہی کرنہ بھی کر رہے ہیں جیسے مارشل کورٹیج ہے پاپلر کمپاؤنڈ ہے سٹاپ کورٹر ہے مالدن کورٹیج کا جو ایریا ہے تو فیلال ایسے چھتر میں ایسے بہونوں کا ہم چنہی کر رہے ہیں ریدوار میں ایک سکول کی پرنسیپل پر گھنپیر آروپ لگے ہیں پرنسیپل پر چھاتر کو پیٹنے اور سکول سے ان نکالے جانے کا آروپ لگائے ماملہ بہدر آباد بلوک کے احمد پرگران سرکاری سکول کا ہے جہاں پردانہ دھیاپکہ نے ساسل میں پڑھنے والی چھاترہ سے ابھی دھاوت سے ناراضگی کی چل سے پہلے چھاترہ کی جمتر پٹائی کی جس کے بعد سسکول سے باہر نکال دیا گیا یہی نہیں پٹائی کے بعد اس کے ٹی سی میں چرکرہین تک لگ دیا گیا ماملے کے طول پکڑنے کے بعد سکول کی پرچارے چھٹی پر چلی گئیں وہیں شکایت کرنے کے بعد شکشاہ دھکاری نے ماملے کی جانچ کی بات کہی ہے ہمارے گھر میں کچھ جھگڑا سا ہو رہا تھا تو کچھ دو لڑکوں نے لڑکے ہمارے گھلے کے تو انہوں نے یا کے مام کو باتایا مام نے پوچھا کی تمہارے گھر پر کیا ہوا پھر میں نے کہا مام آپ کو ہمارے گھر سے کون مطلب نہیں ہے آپ یہ پڑھانے کے لیے پڑھاؤ اور پھر میں نے میرے کو ڈانٹ نہیں لگی میرے ممی آئی پوچھنے کے لیے آپ نے کیا کیا بولا پھر میرے ممی کو بھی بہت گندی گندی باتیں کہنے لگی اور پھر میرے ممی اور چلے گئے اور پھر ان کے جانے کے بعد مجھے پیٹنے لگی اور میرے کپڑے با فڈا فار دیا اور میرے کپڑوں میں ٹی سی ڈال رہی اور میرے ٹی سی پہ چلتری ہی لکھ دیا ہاں ماملہ اب ابھی دو تین پر اخبار میں آیا تھا تو اس پہ انہوں نے جانت بھیج دی ہے بیو بادرباد کو اور جو بھی ہوگا اس میں ترانت اس پہ کر رہے ہو جائے گی مہین سرکاشی کے سنگوٹھی میں گنگا ندی میں نہانے گئے چار بچوں میں سے ایک بچہ نہاتے ہوئے ندی میں ڈوب گیا بچے کی عمر پندرہ سال تھی جس کا ابھی تقشہ برامت نہیں ہو سکا ہے رسکی ٹیم اور پرشاسن کی ٹیم لگاتار آئی ٹی بی پی کے گھوتا کوروں کے ذریعے بچے کے شب کو ڈھونڈنے میں لگے گئے کچھ بچے نہانے آئے تھے اس میں ایک بچہ بتایا گیا کہ چکٹان سے اس نے نہانے کے لئے چلانگ لگائی اس کے بعد تھوڑے دور تیرہ اس کے بعد ڈوب گیا باہر نہیں ہے پہ اس سمیں یہاں پہ کچھ گوجر بھی تھے انہوں نے اس کو بچانے کے لئے پیاس کیا لیکن اس کو بچہ نہیں پائے اس کے بعد پولیس اور پھر ہم نے آئی ٹی بی پیس ریکویسٹ کی تھی کہ آئی ٹی بی پی کے جوان بھی آئے ہوئے ہیں وہ لگتار اس کو کھوجنے کا پیاس ہوئی فلال جاری ہے دیرہ دن کے سرکاری اسپتال سے بچہ چھوڑی معاملے میں پولیس کی جانچ سے تیز ہو گئی ہے پولیس نے بچہ چھوڑانے والی محلہ کا اسکیب جاری کر دیا ہے معاملہ تھانا پریم نگر کے راج کے سنگتے چکسالے کا ہے جہاں سنگھنی والا کی رہنے والی محلہ نے شنیوار نفجات کو جن دیا تھا اور دیر شام بچے کو چھوڑا لیا گیا نفجات کی ماں کے مطابق دوپہر سے ایک محلہ اس کے پاس بار بار کی سنیں کسی بہانے آ رہی تھی اور دیر شام وہی محلہ نفجات کو اس کی ماں سے کسی بہانے سے ہسپیٹل کے وارڈ سے باہر لے گئی کافی دیر تک جب محلہ نہیں لوٹی تو آروفی محلہ کی تلاش کی گئی لیکن تب تک محلہ نفجات کو لے کر فرار ہو جو اترکاشی میں عویت قبضے کے خلاف نگر پالکہ نے کاروائی کرنا شروع کر دیا ہے نگر پالکہ نے تلوت پل کے پاس بار میں بہے بارات گھر کی زمین پر ہوئے تھی کمڑ پھٹایا یہ کاروائی قریب تین گھٹے تک چلی پالکہ کے اس قدم کی علاقے کے لوگ تو سراہ نہ کر رہے ہیں دراصل کافی وقت سے سیکھنے کے لیے آواز اٹھ رہی تھی یہ معاملہ اٹھ میں بھی پہنچ گیا تھا جس کے بعد پالکہ نے یہ قدم اٹھا لیا آفدہ کے اس سے میں نے جمین دی گیارہ میں نے کا تھا لیکن میں نے ان کو سولہ میں نے کا ٹائم دے دیا اب آج میں خود ہٹا رہے ہیں خود دیا تو خود ہٹا رہے ہیں پاکہ مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے ان کے کیا کہا گا جائے کیا پتہ ہے اسے مارکہ کوئی پتہ نہیں ہے ایک بار پہر اتراخن پولیس آروپوں کے گھیری میں ہیں حلدوانی میں سی پی یو کے ایسائی للت دیوڑی اور کانسٹیبل گنیش ستیال اور چندر سنگھ پر ایک انی کے ساتھ مل کر سرافہ ویاپاری کو لوٹنے کا روپ ہے جس کے بعد پولیس نے چاروں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے آروپے کی ان تینوں نے ایک انی شخص کے ساتھ مل کر بریلی کی سرافہ ویاپاری انوپ اگروال سے ہیڑا خان روڈ میں آٹھ لاکھ روپے لوٹ لیے پیڑت سنار انوپ اگروال نے کارڈ گودا مخانے میں شکایت درج کرا دیئے پیڑت کا کہنا ہے کہ وہ سترہ ستمبر کی دو پہتین بجیہ الموڑا سے بیاپار کر لوٹ رہتے تب ہی کارڈ گودا مخانے کے پاس پولیس وردی میں موجود کچھ لوگوں نے ان کی کار روک لیا اور پھر انہیں سونسان ہیڑا خان روڈ میں لے جا کر آٹھ لاکھ روپے لوٹ لیے پولیس نے ماملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے تیزی سے کاروائی کی اور چاروں آرکھیوں کو گرفتائی کریں گیا منترہ گھن میں ڈینگو تیزی سے پیر پسار رہا ہے لیکن سواست ویبھاگ کے پاس ڈینگو سے نپٹنے کے لیے کوئی ٹھوسی ہوجنا تک نہیں ہے جاگروکتہ ابھیان چلا جانے کی دعوی کرنے والا ویبھاگ ابھی تک ایک بھی ابھیان ڈینگو کے پرتی جاگروک کرنے کو لے کر نہیں چلا سکا ہے راج میں ڈینگو سے تین موتیں ہو چکی ہیں اور ایک سو چھانوے سے زیادہ لوگوں میں ڈینگو کے لکشن پائے گئے ہیں راج میں ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا میں جس گتی سے اضافہ ہو رہا ہے اسی تیبرتہ سے ویبھاگ سے سٹیز ثابت ہوتا جا رہا ہے ویبھاگ کے پاس ڈینگو کی سٹیز جانکاری تک اپ لبض نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ ویبھاگ لوگوں کے سواست کے پرتیگم بھی ہے حریدوار جنپت میں ڈینگو کی جانچ کے لیے کرچتہ تک اپ لبض نہیں ہے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ ویبھاگ ڈینگو کے پرتیز کتنا سنجیدہ ہے حالکہ ادھیکاری ڈینگو سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہونے کے دعوے ضرور کر رہے ہیں کنٹرول لوم منایا ہے جی جی کو کہا ہے کہ وہ نیرنتر نجر رکھیں بیڈ ہم نے بڑھا دیا ہے دوائیاں سب جگہ اپلپد ہیں اور سٹیٹی پوری طریقے سے نیرنتر نگا ہے تکی ستمبر اور اکٹوبر کمین لگا ہے کیونکہ اس کا مچھا جو دن میں ہی جو ہے وہ کارتا ہے تو ہمیں اس میں ڈینگو کے لیے برطمان میں کوئی اس الگ سے کوئی دوائی تو ہے نہیں اس میں جانکاری میں ہی بچا ہو ہے اور ہماری دارہ پرپ اس معاملے میں لگاتا ہے اس میں مانٹنگ کی جاری ہے پترین کی ریپورٹ لی جا رہی ہے ادرہ دون میں راجپور روڑ کے آشرم میں شری شیوہ والا یوگی مہاراج کا ایک سڑوہ جن موسو منایا گیا جس میں بابا شیوہ والا یوگی کے انویائیوں نے بڑی سنکھا میں حصہ لیا اس موقع پر شری شیوہ والا یوگی مہاراج نے اپنے ودیشی بھکتوں کو سناتن دھرم کے وشہ میں جانکاری دیا شری شیوہ والا یوگی کا بھی آئیجن کیا گیا بدا دیں کی شری شیوہ والا یوگی مہاراج کو پانسطور کر مینٹیشن کے لیے جانا ہے مکی منتری حریف شراوت نے باگیش پر کے گھر اور بلوک پہنچ کر جھیل کا نیریکشن کیا اس کے ساتھی پریٹک آواز گرے میں لوگوں کے ساتھ جن سمپر کر ان کی سمسیاں کو حل کرنے کا اشراسن بھی دیا مکی منتری حریف شراوت نے نگولی کے کورٹ بھرامری میلک آوز گھٹن کر ماں کورٹ مائی کی پوجہ آرچنا کی اس مندر میں کماؤں گڑوال سمی دیش محسوس سے شرط بھاروا یہ وشکر کا ایک ماتر مندر ہے جہاں ماں کی بھاور روپ میں پوجہ کی جاتی ہے میں لوگوں کو بہت بہت شکر آمیہ دینا چاہتا ہوں پویٹس دن ہے آج ماں کی وشیز پوجہ ہوتی خبر روڑکی سے روڑکی میں چار سال پہلے ہوئے چکن کاروباری کے دو بیٹوں کی ہتیا کی گتھی اب تک نہیں سلچ پائی چکن کاروباری مہندر سنگھ کے بیٹوں کی ہتیا کو لے کر پریوار پریشان ہے لیکن پولیس کے ہاتھ اب تک خالی ہیں بار بار پولیس آج چواہ سندے کر بات ٹال دیتی ہے اور اب ایک اچھی کبر جہاں کبھی سڑکوں پر چنے بیچ کر گزارا کرتا تھا وہ لیکن آج انہی سڑکوں پر چترکاری کرتا ہے وہ پہلے لوگ اسے جانتے نہیں تھے لیکن اب سارے حلدوانی میں اس کی پہچان بن گئی ہے آج کی گوڈ نیوز میں دیکھئے حلدوانی کی ایک سٹریٹ آرٹسٹ کی کہانی کہتے ہیں کہ کلا کسی کی بپوتی نہیں ہوتی اس بات کو چرطارت کیا ہے ایک نوجوان نے حلدوانی کی سڑکوں اور گلی محلوں میں گھوم گھوم کر لوگوں کی تصویر بنا کر اپنی روزی روٹی چلانے والے اس نوجوان کا نام ہے اشوک اتر پردیش کے پرتابگڑ کا رہنے والا یہ نوجوان کبھی حلدوانی میں چنے بیچ کر اپنا گزارہ کرتا تھا لیکن آج وہ لوگوں کی جیونت تصویریں بنانے والے ایک کلاکار کے روپ میں پہچانا جاتا ہے اشوک کا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بار مومبئی گیا تھا مہین سے اسے تصویریں بنانے کا شوق پیدا ہوا اس کام سے وہ ہر روز دو سو سے تین سو روپے کما لیتا ہے اس کا کہنا ہے کہ روز رات بارہ بجے تک وہ پریکٹس کرتا ہے اس تھانیے لوگ بھی اس کلاکار کے ہنر کی تاریخ کر رہے ہیں ادھر سے ایک بار پہلی بار جو ہے گیا تھا بومبے ادھر میں نے ایک تصویر بنائی تو انہوں نے بولا اگر تم تصویر بنا دوگے تو میں آپ کو دو ہزار روپے انام دوں گا تو میں نے سر اون کی تصویر بنائے انہوں نے مجھے دو ہزار انام دیا تب سے میرے اندر دل میں آردم رہتے تھے کہ میں یہ تصویر بناؤں گا ایک دن بہت بڑا کلاکار بنوں گا سر اس کے بعد میں چینے بیشتا تھا اشوک کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر جرون ہو تو ہر کام ممکن ہو جاتا ہے بس آپ کے اندر جذبہ چاہیے حالدوانی سدنیش پاندے کے ساتھ پروگرامنگ ڈسک سماچار پلاس موسیقی